السلام علیکم فرینڈز تو کیسے ہیں آپ لوگ بہت دنوں بعد آپ لوگوں سے ملاقات مرے جا رہی ہیں اور یہ دیکھیں ایک تیشو کا ربہ جو کہ پڑے پڑے ایکسپائر ہو گیا تھا یہاں سکین پہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا اسی طرح سے ہماری زندگی کا حال بھی ہے کہ جیسے جیسے ہماری عمر گزرتی جاتی ہے ہم اسی طرح سے کسی دن ایکسپائر ہو جائیں گے کچھ پتہ نہیں کہ کب تک زندہ ہیں تو جب تک ہیں اپنے آپ کو بہت زیادہ خراب ہونے سے بچانے اور بلکل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے کچھ ٹپس ہیں جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں جن پر میں خود بھی عمل کرتی ہوں تو سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں پیچھے گائز ویڈیو میں کیا کچھ نظر آ رہا ہے آپ اس کو اگنور کریں اور صرف میری ٹپس پر دھیان دیجئے گا تو پہلے ٹپ تو یہ ہے ہمیشہ مصبت سوچیں کچھ بھی ہو جائے اس میں اچھا دھوننے کی کوشش کریں ہمیشہ اپنے دماغ کو پرسکون رکھیں اور یہ سوچیں کہ آخر اس سے بھی برا اور کیا ہو سکتا تھا ہمیشہ پرسکون رہیں مسکرائیں ہسیں اپنے زندگی میں کہہ کہہ لانے کی کوشش کریں زندگی کے مسائل سب کے ساتھ چلتے ہیں اور جب تک ہم زندہ ہیں یہ مسائل ہمارے ساتھ رہیں گے لیکن ہمیں ان کے ساتھ ہی جینا اور مسکرانا چاہیے ان مسائل کو اپنے اوپر تاری کر کے اپنی ذہنی اور جسمانی حالت کو خراب نہیں ہونے دینا دوسری بات کہ لیو ان ٹوڈے اپنے آج میں جینا سیکھیں ماضی میں کیا ہوا کس نے کیا کہا کیا کیا یہ رونا نہیں روتے رہنا ماضی کی تلخیوں اور بری باتوں کو اپنے حال میں مجودہ وقت میں سوچ سوچ کر اس کو بھی خراب نہیں ہونے دینا میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہے اگر ہم اس کو اپنائیں دو اور تیسری بات کہ منفی سوچ کے حامل لوگوں سے دور رہنا سیکھیں یہ لوگ کبھی بھی آپ کے خوشی میں خوش نہیں ہوں گے اصل میں یہ لوگ نکم میں ترین لوگ ہوتے ہیں فرنس کرتے کراتے تو یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ دوسروں کی خوشیوں کو اپنے حسد کی آگ سے جلا کر راکھ کر دیں اس لیے جتنا ہو سکے نیگٹیو لوگوں اور ان کی نیگٹیو وائب سے دور رہنا سیکھیں اور اگلی بات یہ کہ خوش رہنا سیکھیں try to be happy یہ سوچیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کا اور worst کیا ہو سکتا ہے برا ترین اور کیا ہو سکتا تھا اور اگر ہم اس برے ترین سے بچے ہوئے ہیں تو ہم بہت blessed ہیں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو بہت برا ہونے سے یا آپ کے ساتھ بہت برا ہونے سے آپ کو بچا لیا ہے اور next یہ ہے کہ tension free رہنا سیکھیں اپنے اوپر کسی بھی چیز کی tension تاری کر کے یا پریشان رہ کر ہم کیا کر لیں گے اپنے آپ کو پریشان کریں گے بیمار کریں گے اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے اور بہت سے قریبی رشتوں کو بھی پریشان اور بیماری کی طرف لے جائیں گے اس لیے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو tension free رکھیں مشکلات جو آتی ہیں ان کا سامنا کرنے کی کوشش کریں اور ان مسئلوں کو solve کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ آپ کے اوپر حاوی نہ ہو اور آپ کو ذہنی سکون اس کو برباد نہ ہونے دے زندگی میں دوست بنائیں اچھے دوست بنائیں مخلص دوست بنائیں یہ دوستیاں ہمارے بہت کام آتی ہیں جب بھی ہم کسی مشکل میں ہوں پریشانی میں ہوں تو دوستوں کے ساتھ بات کر کے ہم بہت پرسکون اور ریلیف محسوس کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنی مشکلات ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ ان کو اپنے مسائل بتا سکتے ہیں کسی بھی ہم منٹل ٹراما میں چل رہے ہوں تو ہم ان کے ساتھ اپنی ہر پرابلم کو شیئر کر کے اپنے آپ کا بوجھ ہلکہ کر سکتے ہیں اور ان کے ساتھ لگائے ہوئے کہہ گئے اور ان کے ساتھ گزارے ہوئے بہت اچھے سے پل ہمارے زندگی کا بہترین حصہ بن سکتے ہیں زندگی کی پریشانیاں کہاں ہیں کدھر گئیں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہم ان سب چیزوں کو ریموو کر سکتے ہیں تو اس لیے ایک اور ٹپ یہ ہے کہ بس اچھے دوست بنانا سکھیں تو فرنڈز آج میں بن گئی ہوئی ہوں ایک موٹیویشنل سپیکر تو موٹیویشنز دیکھیں کیسی ہے یہ میری میں نے فرس ٹائم ٹرائی کی ہے ویسے تو میں بولتی ہی رہتی ہوں یا میں موجود ہر انسان ہی اکل مند ہے کسی کو اکل کی بات بتانا ایسے ہی ہے جیسے کہ اس کو کہنا کہ آپ اہل مجھے مار کیونکہ ہر شخص سمجھدار ہے ہر شخص سیانہ ہے اس دنیا میں پھر بھی اگر میری ان باتوں سے کسی کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو مجھے بہت خوشی ہوگی اور میری یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے بتائیے گا ضرور ابھی میں یہاں سکول سے اپنے وچوں کو پک کرنے کے لیے جا رہی ہوں جیے اجازت تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریے گا اور دوستی یہ ایک مثال میرے گھر پر یہ دیکھیں ہونے لگی ہے ملاقات رہان چودری کے ایک پرانے دوست سے یہ ہے رہان چودری جو کہ مسکرہ رہے ہیں اور یہ ہے ان کے دوست جی تو وقاس ہیں یہ ان کے دوست جو کہ فائیو کلاس میں ان سے بیچھڑ چکے تھے اور دبائی میں جا چکے ہیں اور وہیں پہ اپنی تعلیمات سے رہے ہیں رہان سے تھوڑی دیر ملنے آئے ہیں اور دیکھیں دونوں کیا گپ شب لگاتے ہیں ہم ان کو چھوڑ کے پس جاتے ہیں سنہائی میں یہ کلپ تھا جو میں نے بغیر ایڈیٹنگ کے ڈال دیا ہے تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت کرے اور اپنا کرم کرے تو اس کے ساتھ ہی اینڈ کرتے ہیں ویڈیو اور آپ بتائیے کا ضرور کہ میری یہ موٹیویشنل ٹرائی کیسی لگی تاکہ اور بھی ویڈیو اسی طرح سے ایز موٹیویشنل سپیکر میں بنا سکوں اوکے تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ